الحمد للہ الذي حدانا لہذا وما اکنا لرہتا لیلورا عن حدانا اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلی اللہ علیہ وعلا آل محمد اللہم بارک علا محمد وعلا آل محمد کما بارک علا آل ابراہیم وعلا آل ابراہیم ربی در مرئی علیہ وعلا آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِن كُنتُم تُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِ يُبْنِي يُحَبِبُكُمُ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالَّذِي نَفْسِهِ بِيَعْتِي لَا يُبْنِكُمَ أَحْلَ الْبَيْتِ يَحَبُ إِلَّا عَدْخَ لَقُ اللَّهُمَّا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْحَاسِلُّ اللَّهُ عُسَيْنِ سِقِدَى شَبَابِ أَحْلِ الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ مرکزی جمعیت اہل حدیث زلہ شکرہ انہوں نے آپ احباق سامنے بڑا ہی عالمانہ خاصلانہ محقانہ خطاب فرمایا ہے اللہ پاہ انہوں سیت علی ایمان والی اور وافر اس کے حلال والی اللہ زندگی عطا فرمائے دنیا دی انترنا بڑیاتی طورت ہے اہلِ بیدہ تذکرہ دو ترانل ہو رہے ہیں کنیا ترانل دو ترانل کچھ پالتی اہلِ بیدہ تذکرہ کہتی ہے تناؤز بلا بڑی آئی بے صبرہ بنا آگے کہ جیوینوں نے صبر ہے ہی نہیں سی کہ اس خاندان جو صبر نہیں سی تھی صبر ہونا کیلئے بچیا کہ اونا بے صبری دا مزارہ کی تا سی تے صبر دا مزارہ کرے گا کون گل سمجھ آئی کی نہیں آئی یعنی ساڑھے ملک اندر اہلِ بیدہ تذکرہ بنیادی طورت ہے دو ترانل کیتا جا رہے آئے ہیں میں لوٹس بوئی چل رہنے رہا ہوں ٹھیک ہے نا ہاں ٹھیک ہے نا دو طرح نال تذکرہ کیتا جا رہے ہیں کچھ لوگ ایسے نے جنہیں نبی کائنات علیہ السلام دے مقدس پکیزہ تاہیر خاندان نو گلیاں تے بزاران چوکاں تے چرستیاں دے اندر اس لی کے نال اونا نو پیش کیتا جاندہ یا گویاں کے کائنات اندروں خاندان بڑا بے سبرہ خاندان سو ایک اہو طبقہ ہے وہ بھی انتہائی غلط کر رہے ہیں دوسرا طبقہ جنہیں اہلِ بیتہ تذکرہ کرتا ہے تلال موازنہ شروع کر دیں دیں فلانے دے خاندان موازنہ فلانے بندے نا موازنہ فلانے نا موازنہ اور نبی پاہ صلی اللہ دے خاندان دے کسی نہ موازنہ ہو سکتا ہے انہ دے کسی نہ مقابلہ ہو سکتا ہے اسی دے انہ دے خاندان دے برابر کائنات دے کوئی خاندان سمجھ دے کچھ نہیں دے پھر خاندان دے کچھو سیدنا امام حسین اور امام کہتنا لکھ کچھ نہیں ہوں گا نئی پاہ صلی اللہ نے سیدہ فرمایا کی نہیں فرمایا سید کیوں کوئی دے لیں وہ سردار کو کوئی دے لیں سردار کیوں ہوں گا امام بخاری ہے امام مسلم امام ترمزی امام ابن ماجہ امام مالک امام حنبل امام حسین گل سمجھ نہیں ہوں گا بڑی ہوں گے انشاءاللہ اسی جو لوگ ہیں کہ اسی اللہ نے فضل و کرم لال ناؤس خاندانو بے سبرا سمجھ نہیں ہے تناس ساڑھی غیرت ساڑھا علم ساڑھی اکل ساڑھی سمجھ ساڑھا مسلک اس جیدی اجازت دلتا ہے تناسی اس خاندان دا کسے نہ المقابلہ ہی سمجھ نہیں ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دا کسے نہ المقابلہ انہ دے کوئی موازنہ میں ناؤں ہی نہیں لیتا ہے لیکن ناؤں پیش کر دینا میں ناؤں ہی نہیں لیتا ناؤں ہی نہیں لیتا ناؤں ہی کی حضر کو نہیں آگا نہیں لگنا میں آئیے ہونا میں قرآن مجھے لیتا پڑھئی ہے اللہ پاہ فرمو ہونگنے اے میرے نبی تُسی اعلان کر دیو کل انکون تم تحبون اللہ اگر تُسی ربنا محبت کرنا چاندیو فتح بیونی فیر کی کرو عام تُسی علماء کلو اے آیت سنتے ہو پھر میری اتباع کرو ایک ہوندہ اعتاعت کرنا ایک ہوندہ اعتاعت کرنا اعتاعت اللہ دی بھی ان دیئے اللہ دی رسول دی بھی ان دیئے اتباع صرف نبی پاک دی ان دیئے لگ سمجھے ہونڈی اتباع دہ مطلب دہ پچھے پچھے چلنا فتح بھی ہونی کہ میری اتباع کرو جن جب میں کی اتباع اونج تُسی کرو نماز کے جن پڑھنی ہے جن نئی پرس اللہ نے پڑھنی ہے انجی کرنا ہے روضہ کنجر رکھنا ہے جن نبی پاک سلم نے روضہ رکھیا ہے سارے عمال باقی یہ نہیں کرنا ہے کنجی کرنا ہے جن نبی پاک سلم نے کیتے نہیں تِہا سنو ساہاں دہ سنو ساہاں کنجر رہنا ہے فتح بھی میری اتباع کرو ایسے معاملے اتباع نہیں ہوں نہیں ایسے معاملے میں جب ہی اتباع ضروری ہے نبی کائنات علیہ السلام دی شادی ہوئی امی خدیجت و کبرہ رضی اللہ عنہ دن آب تیس سال دی عمر دی اندر اللہ رب العالمین نے نبی پاک سلم نے بیٹی عطاف مجدہ نام ہے زینب رضی اللہ عنہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ انہ نے شادی ہوئی ابو العاص دینا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے بطن چون بیٹا پیدا ہویا جن نام علی ہے نئی پاس نے پہلے نواسلہ نام کی ہے علی ہے ایک بیوی پیدا ہوئی ہے جتا نام امامہ ہے نئی پاس نے پہلے نواسلہ نام کی ہے امامہ ہے ابو العاص دینا انہوں نے نکاح ہویا تھی کہ پہلی نواسلہ نام امامہ ہے پہلے نواسلہ نام علی ہے آٹھے ہجرینوں حضرت زینب رضی اللہ عنہ رب رو پیاریاں ہوں جانتے ہیں تیتی سال دی عمر نعیب صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ پاہ نے رقیہ عطا فرمائی ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ انہوں نے نکاہ ہویا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہو دینا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ دے بطن جو بیٹا پیدا ہے جو نام عبداللہ ہے نعیب صلی اللہ علیہ وسلم دے دوسرے نواسے نام کی ہے عبداللہ ہے دو ہجرینوں جنگے بدر دے موقع دے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ویراب رو پیاریاں ہوں جانتے ہیں انہوں نے دبا تینے ہجرینوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے لکاہ امی کسوم دا ہویا ہے امی کسوم رضی اللہ عنہ دے بطن جو کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی شابان دے مہینے دے اندر نو ہجرینوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ویراب رو پیاریاں ہوں جانتے ہیں تینے بیٹی نہیں بسلم دیا حضرت زینب ایک حضرت رقیہ دو تینے چوتھی بیوی سیدہ فاطمہ دوظہرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا جنگے بدر دوبار انہوں نے بلادت اندر اختلاف ہے بعض محققین نے نبوت کو پائم سال پہ لہے آئے بعض نے تین سال پہ لہے آئے بعض نبوت تا پہلا سال لہے آئے سیدہ فاطمہ دوظہرہ رضی اللہ عنہ دی ولادتا ہے حضرت فاطمہ دوظہرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تینے ہجرینوں حضرت علی رضی اللہ عنہ دے نام ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ دے والد دا نام کی ہے دسو حضرت علی رضی اللہ عنہ دے والد دا نام کی ہے ابو طالب ابو طالب انہ نام نہیں انہ نام ہے عبد مناف ابو طالب انہ دے کونیت ہے ابو طالب دے شادی ہوئی ہے عبد مناف دے شادی ہوئی ہے فاطمہ بنت اشرت نام فاطمہ بن اسد حضرت علی رضی اللہ عنہ دی والدہ محترمہ ہے بیٹا پیدا ہویا ہے طالب دس سال بعد بیٹا پیدا ہویا ہے عقیل اس تو دس سال بعد بیٹا پیدا ہویا ہے جعفر اس تو دس سال تو بعد بیٹا پیدا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے آہم شینا وچوں سب تو آخر تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی سب تو آخر تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ انہو دا نکاح ہے سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ عنہ دنال سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ عنہ دے بطن چون بیٹا حسن پیدا ہویا اتنے نہیں باز نے چاروں کیا ہے ٹھیک ہے پندرہ رمضان مبارک پندرہ رمضان مبارک ٹھیک ہے دوسرا پیدا پیدا ہویا سیدہ حسین رضی اللہ عنہ شباندے مہنے اندر چار ہجری ایک بیٹی پیدا ہو یہ جنا نام ہے زہنب ایک دوسری بیٹی پیدا ہو یہ نام ہے امی قرسون حضرت زہنب رضی اللہ عنہ دا نکاح ہے عبداللہ بن جعفر دنال امی قرسون دا نکاح حضرت علی دی بیٹی دا نکاح کہ نہ ہوئے آئے حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ دنال تھوڑے میں سمجھ آئیے اگر سنیے ہم نبی قائنات علیہ السلام وہ السلام جہاں چار بیٹیاں ہیں اسلام کرنے والے نے اسلام کیتا ہے نہیں کہ نئی پاس نے بیٹی ہے کی بیٹی ہے اسلام دی بیٹی ہے تو پریشانی ہوئی تھا اختلاف کرنا والے نے نجی پاس لنہوں نے اختلاف کیتا ہے کیلی گل ہے اختلاف کرنا والے اللہ پاہنے نے اختلاف کیتا ہے اجی فلانے کو بڑے دلیل نہیں لی مرزیہ کو دلیل کو نہیں عیسائیہ کو دلیل کو نہیں ہندوہ در سکہ کو دلیل کو نہیں دلیل تا ہونا سچے ہون دی علامت نہیں اور دلائل دا قرآن و سندے مطابق کنا ضروری ہے قرآن و سندے مطابق کنا ضروری ہے نئی پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار بیٹ یعنی اے بات اہل سنت میں کتاب بندر بھی موجود ہے اہل تشید میں کتاب بندر بھی موجود ہے ہون آئیے اے جنہیں افراد نے جنہوں نے تذکرہ کیتا ہے جنہوں نے تذکرہ کیتا ہے اہل اینہ دی عظمت اینہ دی شان مقام بیان کرنا ہے تہ کتوں کرنا ہے اگر آپ دے قرآن جو کرنا ہے نئی پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جو کرنا ہے تہ نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کو کنے کیتا ہے نہیں سیابان دے مننا ہے نہیں دا سیابان دے موقف ہے کہ اون مرد مننا ہے نہیں دا تو شان بیان کروں کے تھو کرنا ہے ہاتھ امی عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے کی فرما دیا نے سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ نبی کائنات علیہ السلام دے قولان دیا اور کی فرما دیا نے سنو نبی دعوود دیا اندر ترمزی دیا اندر جیڑی کہلے نا اہلِ بیتوں منن دی ساڑھیا جنیاویں کتابہ نے نا بخاری اٹھو مسلم اٹھو ترمزی اٹھو ابنِ باجہ اٹھو نسائی اٹھو حدیثیہ کتابہ اٹھو ساریا حدیثیہ کتاب بندر محدثین نے مسلمانہ نے اہلِ حدیثہ نے اہلِ بیتی عظمت بابنے نے بابنے میں بندتے ہیں انہوں نے حدیثیہ میں لے امی اعشیہ اصدیقہ بیان پتا کی کر دیا نے سیدہ فاطمہ تظہر نبی پاہ صلی اللہ نے یہ خدمت در آن دیا سرن سب تو بہویندی کیسا انہوں نے بولنا بھی نبی پاک ورگا انہوں نے چلنا بھی نبی پاک ورگا انہوں نے گفتار بھی نبی پاک ورگی انہوں نے اٹھو بھی نبی پاک ورگئے ایک قوم بیان کر رہی جانے امی اعشیہ اصدیقہ رضی اللہ سنے ابو دعوودی اندر ویعت موجود ہے وہ بیان کر دینا فرقوبلا کی بیان کر دینا یہ تو سعیدہ فاطمہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ تو اٹھ گئے نا اگے ہو کے نئی پاس صلی اللہ علیہ وسلم ادا کی کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں گل سمجھ نہیں آئی گل سمجھوں نبی کائلات علیہ السلام میرا آج دی راز گیا سہر کرائی رہ پڑے کنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے سارے ہی سارے موجود اجر و عثمانہ تھے کیا وہ دو ہی نبی رابڑے کھڑے کی تے عثمانہ ہے وہ ایک لاکھ چوی ہزار انبیاء جس نبی دا استقبال کر انہوں امام الانبیاء کہیں دے رہے ہیں گل سمجھ آئی ایک لاکھ چوی ہزار کبھوں پیش انبیاء جس نبی دا استقبال کر انہوں امام الانبیاء کہیں دے رہے ہیں تو جدا استقبال امام الانبیاء کریں برحال چاہر کرو جدا استقبال امام الانبیاء اگی ہو کے کرن انہوں سیدہ فادمہ تو زہرہ کہیں دے رہے ہیں اے مقام اے شان امام الانبیاء امام الانبیاء کی کہا رہے ہیں استقبال کرنے اگی ہو کے استقبال کرنے امی آئیشہ سیقہ بیان کریں گا کہ نہیں پہ اگی ہو کے استقبال کرنے آپ اپنی بیٹی دے پیشانی تو بوسا لیا کرتے ہیں اگی ہو کے سیدہ فادمہ دوزہرہ رضی اللہ پھر امی آئیشہ سیقہ بیان کر دیا کہ نئی پاس سیدہ فادمہ دوزہرہ دے کار جان دے اے سن اوہ بھی اگر تُس ہی گالی سمجھے اپنے کار دے امی آئیش دے پہ لگ اگلے کار دے گالے سی اوہ کیونے پہ لگی اگلے کار دے اگلے کار بھاوی استقبال اونجی کرتے ہیں جب نئی پاس اللہ کریا کرتے ہیں اسیوں لوگ جنہوں اہل بیدر محبت انہی کے پیار انہی کے وہ سیابی رسول کھانے مجھے قدو شریف لاب 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 کھائی جا رہا ہے سیابی نے پوچھے تو بڑے قدو شریف کھانا گالے کی انہیں میں سوا دے کھانا میرے نبی لوں بڑے ساندھ 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 سبزی بھی پیار ساندھ سبزیاں بھی پیار ساندھ ساندھ حضی عمر رضی اللہ کھڑے رہے تھی حضی عصر قریب کھڑے رہے فرما کی اینی آلم انک حاج لا تزور ولا تنف ولول انی رائد رسول اللہ صل اللہ علیہ سلام یک بھی لگا ما قبل تو آئی حضی رسول انہ پتا یا نا فی دا مالک نا تو نا ساندھ مالک انہ پتھر تنو چمنا کہتا ہوا جیسا پتھر نبی چم بے جان نبی چم نا اچھ انہ چم نا اکڑے واس س آدھ سمجھ نیا حسرو حسین نن چپنا سی کیوں نا س نا محبت کرنا س س نبی پاس صلی ایک عورت آئی چاتر لے اللہ نے بھی چاتر لے نا جلدی چاتر زیم تال فرما کہ حضرت عبدال رحمان بن آو س اب کھڑا ہو یا کہ اللہ نے چاتر بن نو دی دی نا چاتر استعمال بن دی نبی پاس چلے گئے چاتر بزر آئی س اب کہ لگے صحابی نا کی ٹھو نہیں یہ بھی بتائیں یہ بھی پتہ نبی پاس بڑی دی ضرور س پھر مانگ لی نا نا صلی حرمان آل چاتر طول اللہ سی بحری در بیعت مجھو دیں چاتر س میں چاتر اس وقت لئی یہ چاتر میرے نبی دے جسم دے نال وہ چاتر جسم نہ لگے تو سی آپ چاتر اپنا کفل بڑھا نام باس سادر سمجھن جنہیں حسن حسین نو نوی پس چم دے رہے چاتر دی انہی بیالی ہوئے چاتر دی انہی بیالی ہوگی تو امام رضی اللہ چانتر دی بڑی بیالی ہوئی ہے علمات کو سنیا نئی پس مم خطبہ شاہ فرمارے خطبہ شاہ فرمارے کلے کیسے وہ سے ابا اکرام فرمارے خطبہ شاہ رضی اللہ نئی پس یا خطبہ خطبہ دے رہے جال حسن 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 علیہم کمیسان احماران یمشیان و یاسران ٹھیک ہے انہیں نے کمیزہ پہنی ہویا سن صرف کمیزہ پہنی ہاں چال دی ہوئے آرے سن و یاسران دیکھ دے دیکھ دے دیکھ دے آئینے جیسے نئی پس اللہ نے کیتا کی یہ فانازلہ من المم باری نئی سابنو کہے دیں یار اٹھے اٹھے اورنو بھڑو لے ہو نئی پس یہ بڑو نہیں فرما جاتے کہ جو اورنے مانو چکے لے ہو ٹھیک ہے کی ہے دی اس نے الفاظ کی نہیں ٹھیک ہے نئی پس اللہ نے اٹھایا ہے ایک رویہ چھوڑا بہنی اپنے سامنے بایا سن رویہ دوودی اندر یہ رویہ تین جو بتا کی ہے سن رویہ دوودی اندر ساز نے نئی پس اٹھایا یا کتے بایا ممبر تے نئی پس کی فرمایا میں دیکھی آیا یمشیان توڑتے یا اہسن وہ چال دی یا دیکھ رہے فلام اس سبیر میں صبر نہیں کر سکیا اقتات و حدیثی میں اپنی گال روکے اپنی گال روکے جن نے دیکھ دیا نبی پاک برداشت نہ کر سکے آپ اٹھایا یا لوگ دست سی آپ نے نہیں فرما سا تس اٹھا کے لئے ہو آپ جو اٹھایا ہیں اٹھا سیا جا رہے آیا اندی عظمت ہی نہیں اندی شان ہی نہیں سی آپ نے نہیں فرما خود خطبہ روکے پیمبر مسوار اٹھا کے لئے آرہ فسائدہ پیمال ممبر انہوں ممبر تے بٹھایا لوگ اندی جگہ آیا انہوں جگہ کے لئے اٹھے ممبر تے بٹھایا فسائدہ ممبر سنو مجھ دعوی یہ ہوئی لفاظ ممبر تے بھائے آیا ٹھیک ہے انہوں دیزبہ نہیں سوطبہ لوگ چھڑے آئے پھر سے آپ انہوں کیا آئے کی انہم اموالکم اولادکم فتنہ مات اللہ بڑی بڑی اسبیش ہوئے کر دئیے نہیں بس رحمہ دعوی میں بیکھی آیا میں سبر نہیں کر سکیا انہوں مقامی کیونہ عظمت ہی کونی ہے اشان انہوں ہی کونی ہے نبی کائرات علیہ اسلام اسلام حضرت ساب نبی اکاس بیانے کردے لما ناظرت حاضر آیا کئی آیا ناظر فقل تال ادھو ابنانا ابنانا ونیسا ونیسا وانفوسا 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 جنہ جنہ مبالد آئی آئی اہل تشیی باقی بیٹی باقی بیٹی جنہ واقعہ پیش آیا دنیا مجود ہی نیسن ہے دو دو ہی نفوت ہوگی دوسری آتھ تیس نو ہی نفوت ہوگی آنا کنی اسی ادھو پیش آنا کس نیس ٹھیک جنہ واقعہ پیش آیا پھر کی ہو آئی انہ گیا بلاو اپنے بیٹی نبی بس بلایا کنو بلایا دا آرس سلم فاتیمہ تا وعالی وحسن و بیٹے آم میرا بیٹا ہے تو بندہ بڑا خوش ہویا ہے خوش ہوندھا یا انہیں میرا پتر کیا انہیں میرا بیٹا کہا جن نعیب صلی اللہ اپنا بیٹا کہا جن نعیب صلی اللہ فرمار گئے میرا بیٹا انہی کیلئے زمد ہوگی اونا اکنہ مقام شام ہوئے گا جن نعیب صلی اللہ اپنی زبان نبور تو بیٹا کر آگے پھر بیٹے بھی ایسے پھر بیٹے بھی ایسے بیٹے نے الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل جن ٹھیک ہے حسین 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 جن نوج وان سردان والدہ سیدہ سائی اہل جن انہ جن بیٹا ملال کرو اے جن رویت بیان کیتی ہے سیدہ فاطمہ تو ظہر جن دیا اور تاں دی سیدہ بنا سردار بنا سیدہ سیدہ اس رویت نو بیان کرنے والی امی ایسے صدیقہ رضی اللہ نہیں اس رویت نو انہ نے بیان کیتا اچھا جن نے رویت بیان کیتا اونا لوں نہیں مننا تیر رویت اور میت اکرنا دنیا تھی اندر کوئی بھی بندہ شان اہل بیان کرے سیدہ بگیر نبی پاس ازواج متحرات بگیر بیان کر کے درخوا بے سیدہ گلو بیان کرنی نبی ازواج بیان نہیں کرنی سیدہ حضی رضی نے شہادت دیا جن حتم بے سلما رضی اللہ نے بیان کی تھی کہ جبریل آئے نے نعیب صلی اللہ کول آئے نے کی ہے نعیب صلی اللہ نے جبریل نے آگے دسی آیا اللہ تبی درائی فراد کرای تا دی بیڑے نو شہید کرتا جائے گا رویت کی بیان کی تھی حتم بیوی شہید جن میں رویت نے عمز صلی رضی اللہ نے بیان کی تھی آئے فریشتہ آیا اللہ نے اجازت لیا کہ میں نبی پاک جانا چاہنا آیا انہ آگے گل دسی تا بیٹے نو درائے فراد کرا رہے تے شہید کرتا جن بیان صلی رضی رضی اللہ میرے کہند مقصد جن یا رویت اہل بید عظم دے والنال انہ شان دے والنال انہ مقام دے والنال بیان کی تھی جان دی سار رویت یا نبی پاس نے بیان کی تھی یا نبی پاس یا صحاب نے بیان کی تھی انہ تو علاوہ کائنات اندر کوئی بندہ اہل دینا ساڑا ایمان اسی اہل بید منن والے اسی صحابہ اکرام رسوان والہ منن والے منن منکر صحابہ اکرام ساڑن دی کو اسلام اللہ تلق نہیں اللہ پاس سمجھ دی عمل تفییت حضرت صاحب شریف لہائے انہ ٹھیک میں ان الفاظ اکتفا کرنا انشاءاللہ سندے سندے رہیدہ اکیسی گال کو نہیں آگی ٹھیک ہے بہرحال گال پتہ کی یہ اہل بیعت والے دی نال لچک نہ رکھے آگا کسی کے سمدے بھی ہیں یہ بڑا کام خراب ہونا ہے بڑا کام خراب ہونا نائیب صلی اللہ نے فرمایا سی حضرت السلام مجود نے جنہ نائیب صلی اللہ نے ڈی چاچا سامنے نائیب رہے چاچا یاد ہم جنہ حمزہ رضی شہید کیتا نائیب صلی اللہ نے شہید کیتا جنہ نے حضرت رضی کیتا شہید کیتا کرے لہ ستہ جانگے امام ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ نے گلم کہیے انہوں نے فرمایا محبتہم اندنا فرزن اہل بیتی محبت ساڑھے نزدیک کیے فرزن واجبن محبتہم اندنا فرزن واجبن یو جارو علیہی فرمادے ہیں وہ اہل بیتی محبت ساڑھے نزدیک اہل بیتی محبت واجب ضروری ہے اللہ پاک اس نے عجر بھی دینگے اللہ پاس سمجھنے عمل دے تحیطہ ہمائے اقول قولی حازہ استقلی والا قولی ساری مسلمی